کافی بات ہو گئی ہے اور جو واقعہ ہوا ہے یہ بنیائی طور پر ہماری انسلٹ نہیں ہوئے یہ بلکہ پاکستانی قوم کی اس میں ڈیٹ کی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک مہینی کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئی ہیں کتنی پولیس جوان شہید ہوئی ہیں ہمارے کتنی سیویرین جوہینا وہ شہید ہوئی ہیں اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فرز کی جو ہماری گسٹ ہے اس کی اوپر کتنی حملی ہوئی اور کتنی لوگ اس میں جوہینا مارے گئے ہیں یعنی عمر و عمان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوئی ہے اس کی مضمت ہے کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوئی ہے جہای قابل مضمت ہے اس مارے بائیس پوجی جوان شہید ہوئی ہیں انٹیلیجنس فیلئر تھا اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا آپ جو آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و عمان باہر کرنا ہے اس میں تو ناکام ہے اچھا آپ نے ہمیں شکست دی مثال آپ نے ہمیں انسٹ کروایا آپ نے ہمیں جیل میں بن گیا تو کیا تمہاری عزت بن گئی اپنی لوگوں کو اپنے عوام کی اوپر آپ زبردستی کرو غیر قانونی اقدامات کرو اس کو زدقوب کرو اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی عزت ہوتی ہے ایک ملک کی آپ نے ملک کی عزت اور وقاق کو جو ہے نا تو پہ لگا دیا ہے ختم کر دیا ہے سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے ایک بات بالکل واضح ہے آپ یقین رکھے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے ہم پرامن لوگ ہیں ہم پیسپل لوگ ہیں ہم قانون کی اوپر یقین رکھتے ہیں اور آپ نے اگر عدالت کی اس پیسری کو اس طرح جو اینا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پینک دیا ہے ہم عدالت میں بھی جائیں گے آپ کو تو بتایا گیا جو ہم پرچہ بھی کریں گے اجلاس بھی بلائیں گے پیولیج میں بھی جائیں گے اور یہ باقی ایک کی واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ صرف نہیں ہم جو تحریک کو اٹھائیں گے وہ تحریک بنیائی طور پر جو آپ اس وقت لائن آرڈر کے سیچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے کوئی لائن آرڈر پاکستان میں اس وقت امنوان کی بترین صورتحال ہے خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ کی جو فاتہ جو بلوچستان کے ساتھ جو باڑ رہی رہا ہے یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسے دے رہی ہیں آپ امنوان کو بہار کرنے کے لئے کوئی اس وقت کوئی بنصوبہ نہیں دے سکتے لیکن آپ جو ایک سیاسی پارٹی تاریکی صاحب اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے یہ آپ کی بس کے بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم مزید دررت کے ساتھ حمد کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ تین مطالبہات ہیں نمبر ون ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی کے لئے سب کو رہا کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امنوان کی دگرگرود صورتحال ہے اس کو سمبل لیے کیلئے امنوان کی صحیح معنی میں ایک پالیسی بنانی کیلئے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تباہ پسٹیک آرڈر کو اکٹیک کیا جائے اور جو اس وقت پنجاب میں سموک کا جو ایک بہت بڑا اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیراعلا ادھر بیٹی ہے اس کو چھاہیے تاکہ وہ ادھر ہوتی اپنے عوام میں ہوتی اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماہوریات کی اوپر جو جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی وہ ادھر مزی کر رہی ہے باہر حال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کڑے رہیں گے پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا نہ پیچھے ہوگا تو کسی سے دبے گنشن اپنے سوالات کو آج اس تک ملکات نہیں کرائی جاتی تو اڈیالہ جیسے اگر آئندہ کا لاحی عمل نہیں آتا تو پیٹی آئی کے پاس کیا لاحی عمل ہوگا دیکھیں جی ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا ہے ہم لوگ کوئی ملٹنٹ اورگنائزیشن ہے نہیں ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے اور یہ بات کنٹمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے پر یہ بات آپ یاد رکھیں میں نے اپنی زندگی میں یہ پیہ بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے چاہے وہ چھبیسوی امنڈمنٹ ہو چاہے وہ باقی قوانین ہو پھر کل کوئی گلہ نہ کرے کیونکہ یہ حکومت یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جنرل باجوہ دیکھ رہے ہیں آج وہ کہاں پہ ہے فرانس میں وہ لوگوں کا مذہب سامنا نہیں کر پا رہا پاکستان میں شادیہ بیاؤں پہ نہیں جا رہا سب کا ڈی جی آئی ایس آئی وہ کہاں پہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا اپنے وقت کا فرون بنا ہوا تھا کہاں پہ ہے وہ تو لہٰذا ان کی بالدستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینڈ کریں اور آئین کو اس کی بالدستی کو یقینی بنائیں ہم نے دیکھا کہ بظاہر زیادہ ویڈیو میں سامنے آپ کو لگتا ہے کہ صرف چائے پینے کیلئے ہی اندر بلایا گیا تھا یا گرفتاری کی کوشش تھی پریشر کی وجہ سے لیکن سر ہم تو میں نے پہلے بات کیا ہم ساتھیوں نے ان کا جو اس تھانے کا پنجاب پولیس کے تھانے کا پانی بھی حرام ہے کیونکہ یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں نا وہ کچھے کے ڈاکو کا پانی جو ہے وہ تو لوگ پی لیں یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں یہ تو لوگوں سے لوگ بھتا خوری کرتے ہیں زبردستی یہ لوگوں کرتے ہیں یہ چائے کا بہانہ تھا اٹھا کے من ہنڈلنگ کر کے گئے ہم نے کہا آپ کا ایک پھٹکا پانی بھی ہم نے نہیں پینا باقی گانے باقی چھوڑیں ایسی چائے ہم بھی پنانا چاہیں گے پنجاب پولیس ہمارے دور میں اس طرح کا کام کرتی تھی کہ جو لیڈر آف تی آپوزیڈنز کو اٹھا کے اندر کرتی لی ایسا کبھی نہیں ہوا میرے بھائی سوال یہ ہے کہ پچھلے بھی عمران خان سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو یہ شکواہ بھی ہے کہ جو ملاقات ہوتی ہیں اندر جو وہ بات کرتے ہیں وہ باتیں تو پوری عوام تک پہنچائی نہیں جائے اور ثوابی جلسے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہیں کی گئی اور دوسرا سر کل شہر صور مرمب میں بیان کیا ہے سوشل میڈیا کے جو اس کو پر صاحب آج تک حدود رکھیں شیرف ظل مروت صاحب آپ کا سوال ہوگیا آپ کے تین سوال ہیں شیرف ظل مروت صاحب اپنا وہ خود دیں گے وہ خود ایک ذمہ دار منتخب ایمینے ہیں ہمارے بھائی ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر دو اہم چیز ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو کلیریفائی کی ہے کہ وہ ڈیٹ خود دیں گے اور ان کا مکمل اعتماد ہے لیڈرشپ پہ نمبر تین آپ کے پاس کوئی جادو کا عمل ہے کوئی جنات ہیں جو آپ بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن ہے کہ اندر کوئی بات ہوتی ہے اور مار ہوتی ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھار نہیں کیا گیا حراست میں نہیں لیا گیا صرف اندر لے جائے گیا نہیں نہیں تکہ خان صاحب ایک سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ابڈکٹ کیا گیا ابڈکٹ کیڈنیپنگ ہوتا ہے ابڈکشن ہوتی ہے حفظ بیجا میں ہوا ہے جو کرمینل پروسیڈنگ ہے اور ہماری گاڑی کو سٹیٹ کی پراپٹی کو چوری کیا گیا انون ریزنز کے لیے اور وہ پوری تفصیل ہم نے یہاں پہ دی ہے میں اس کو ریپیٹنگ کرنا چاہتا اور انہوں نے یہ جتنے لوگ ہیں شہباز شریف سے لے کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز سانوں کو میں نے نام اور میرے ڈیزنگنیشن میں نے دے دی ہیں یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوٹ مارشل پروسیڈنگز اور ٹرمنیشن فرم سرویسز آئی جی جیل خانہ جات آئی جی پنجاب باقی سانوں کے خلاف ہونے چاہیئے ہیں ہمارے خلاف کو قتل سے لے کے چودہ فورنرز ایکٹ تک ہیں بام بلاس ہیں تو ایک اور ایف آئی آر ہوگی تو کیا ہوگا باقی سانوں کے لئے